اور اب آقے پر آپ کو بتائیں کہ میٹھے تربوز کو شناخت کرنے کے آسان طریقے جانیے تربوز قلیتنا اکثر مشکل محسوس ہوتا ہے کیونکہ یہ اندازہ لگانا ممکن نہیں ہوتا کہ پھل اندر سے میٹھا نکلے گا یا نہیں آپ محض دیکھ کر میٹھے تربوز کا انتخاب نہیں کر سکتے اور گھر جا کر پھیکے پھل کا ذائقہ بہت تلق محسوس ہوتا ہے تو رسیلے اور مزیدار پھل کو منتخب کرنے کا راست گیا ہے ویسے تو پھل کی شناخت کے مختلف طریقے ہیں مگر دو چیزیں مشترک ہیں ایک جو پھل مختصر ہونے کے باوجود زیادہ وزنی محسوس ہوگا اس کے میٹھے ہونے کا امکان زیادہ ہوگا کیونکہ وزنی ہونے سے اندیا ملتا ہے کہ پھل میں زیادہ رس زیادہ مٹھاس اور زیادہ ذائقہ موجود ہے دوسری چیز یہ ہے کہ ہر چیز متوازن ہو یعنی پھل سے زیادہ خوشبو آ رہی ہو وہ زیادہ نہ ہو اور اس کی جلد مستحکم ہو مگر بہت زیادہ مستحکم نہ ہو تو میٹھے تربوس کی شناخت کیسے کریں اس کے چند طریقے درسل ہیں اوپر چلکہ زیادہ جکمگا نہ رہا ہو جی ہاں زیادہ چمکدار چلکے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھل ابھی تک پکا نہیں ہے نشان کو دیکھیں ایک اچھے تربوس میں پیلے رنگ کا دھپا یا نشان موجود ہوتا ہے یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں تربوس زمین کی صدا پر رکھا ہوتا ہے اگر پھل پر کوئی نشان نہیں یا اس کی رنگت سفیت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھل ذائقے دار نہیں ہے تپ تپا کر دیکھیں پکے ہوئے تربوس کو اوپر سے تپ تپانے پر ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی کو کوکلی چیز کو تپ تپانا ہے اس کے مقابلے میں اگر پھل دستک دینے سے ٹونس چیز کو تپ تپانے جیسی آواز آئے تو یہ پھل کے پکے ہونے نہ ہونے کی نشانی ہوتی ہے گول پھل کا انتخاب کریں